سب کی اپنی ایک مہتہ ہے سب کا اپنا ایک ستھان ہے کیوں کرنا چاہیے پوجہ پاٹ میں سمجھاؤں ویوہار کے ایک شتر میں بھاو کے انسار کریا ہوتی ہے اپنا جو ویوہار ہے اس میں بھاو کے انسار کریا آپ کو کسی کے پرتی پریم ہو گیا اور آپ نے اس کو گلاو کا فل آفر کیا I love you آپ کا کسی کے پرتی بھاو ہو گیا اور آپ نے جا کر کے ان کو پرنام کیا وندن کیا اس کے چرن چھوئے آشروات دیجئے بھاو کے انسار کریا کسی کے پرتی ویر بھاو ہو گیا آپ لڑنے لگ گئے آپ کی آنکھوں میں کسی کے پرتی عرشا دویش اتپن ہو گیا آپ اندر سے اتنی گھڑا کرنے لگے اس وقتی سے بھاو کے انسار کریا کرتے ہو آپ یوہار میں لیکن پوجا پاٹھ اور دھرمک شیطر اس میں الٹا ہے اس میں کریا کے انسار بھاو بنتا ہے اس لئے پوجا پاٹھ کرو اس لئے جب کرو اس لئے دھیان کرو کیونکہ اس کریا کے انسار تمہارا بھاو بنے گا کتھا سنو اور کتھا سنتے 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 پربو میں پریم ہوگا پوجا پاٹھ کرو اور تمہارا انتک کرن شد ہونے لگے گا اور شد انتک کرن میں پھر بھگوت پریم پرگٹ ہوگا اپواس کرو ورت کرو تپ کرو جب کرو nothing comes out of nothing you have to do something یوگا کرو exercise کروگے تو شریر میں شکتی کا سنچار ہوگا رودھیرہ بھی سرن ٹھیک سے ہوگا ایک ارجہ تمہارے شریر میں پیدا ہوگی یوگا کرو پرانیام کرو آسان کرو تو کریا کی انسار بھاؤ بنتا ہے کی نہیں کوئی یہ کہے کہ پوجا پاٹھ کا کوئی فائدہ نہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ exercise کا کوئی فائدہ نہیں is that true no regularly یدی تم exercise کروگے تو اس کا فائدہ ہو نہیں ہے اسی طرح درمکشیتر میں کریا کی انسار بھاؤ بنتا ہے تو پوجا پاٹھ ہتیا دیکھا بھی مہتو ہے ہاں جو کرو تم پورے من سے کرو یہ بات مہتو پورے نہیں ہے کتھا سنو تم من سے سنو تا تسنہو سادر من لائی سابت ہاں سابت ہاں سابت ہاں سابت ہاں